یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے نادر علی خان، فیضان علی خان، دونوں بہت ہی کمال کے کلیسیکل گائک ہیں اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق موسیقی کے شام چراسی گھرانے سے ہے تو بہت ہی بڑے بڑے فنکار آپ کے گھرانے میں ہیں سب سے بڑا نام تو استاد سلامت علی خان صاحب کا ہے پھر آپ کے والد استاد شفقہ سلامت علی خان صاحب بھی بہت بڑے پائے کے بہت بڑے کلیسیکل گائک ہیں آپ کے نانا حسین بخشیلو صاحب بھی بہت بڑے گلوکار بہت بڑے گائک ہیں تو یقیناً آپ کو بہت فقر محسوس ہوتا ہوگا کہ آپ کا تعلق ایک بڑے موسیقی کے بڑے گھرانے سے ہے لیکن ایک خاص قسم کا دباؤ ہوگی آپ محسوس کرتے ہیں جی بالکل یہ بات تو ہنڈر پرسنٹ ہے میں جب ہمارے گھرانے میں اتنے زیادہ ٹائکونز ہوں اور جتنے بھی گھرانے میں ہمارے گھرانے میں میں شروع کرتا ہوں کیونکہ خیال گائکی جس دور سے ہمارے گھرانے میں شروع ہوئے وہ ہمارے پر دادہ استاد بلائیت علی خان صاحب کے دور میں شروع ہوئی جنہاں پھر پاس ان کی استاد سلامت علی خان صاحب نے داکت علی خان صاحب استاد اختر علی خان صاحب زاکر علی خان صاحب استاد تصدق علی خان صاحب یہ پانچ بائی بہت بڑے بڑے گانے والے یہ سبھی اتنے بڑے گائک ہیں کہ جو بھی انہوں نے خیال کی سنف کو جب چھنا تو اس کو ایک ایسی جدت اپنے گھرانے کی اس میں ڈالی کہ وہ بھی ایک نئے انداز کی سنف بن گئی اور ایک مشکل ترین سنف بن گئی کیونکہ اس میں شام چھنا سی گھرانے کی دھرپت کا بھی گھرانا ہے جی بالکل تو خیال کے اندر انہوں نے دھرپت کو بھی انوالف کیا صحیح ہے تو جب دھرپت کا انوالفمنٹ ہوئے تو خیال کی سنف وہ اور مشکل ہو گئی کیونکہ اس میں ترانے کا امسر بھی آ گیا ہے تو ایک ڈیفرنٹ سا انداز بن گیا ہے اس انداز کو ان پانچوں بھائیوں نے مطارف کروایا استاد ولیت علی خان صاحب کے بعد چام چرسی کرانے میں اور ایسے بڑے نام ہیں ان کو جب سنتے ہیں تو انسپائر زیادہ ہوتے ہیں اچھا ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی پیدایش نائنٹی نائنٹی ایٹھ لاہور میں تو اس حساب سے آپ کی عمر چوبیس سال کی ہوئی اور نادرمی آپ سے چوبیس سال ہوئی تو وہ بیس سال کی ہوئے تو میرے خیال سے تو پاکستان میں اتنے کم عمر کلیسیکل گانے والوں کی آپ واہر جوڑی ہیں اتنے کم عمر کے لوگ کلیسیکل نہیں گا رہے میرے خیال میں شاید سب سے ینگست ہم ہی ہیں اور بہت چنگ ایسے گانا سٹارٹ ہو جاتا ہے جیسے میرے دادہ حضور سلامت علی خان صاحب سات سال کی عمر سے انہوں نے گانا شروع کر دیا اور تعلیم بھی ہمارے گرانے میں اسی عمر سے شروع ہو جاتی ہے آپ کے استاد کون تھے کسے سیکھا میرے استاد تو میرے والد صاحب ہی ہے ہم دونوں کے استاد استاد شفقت صاحب ہیں ان سے ہی سیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی بزرگ ہیں ان کو سنتے ہیں اور سب ہی وہ ہمارے روحانی استاد ہیں تو شفقت صاحب جو ہے وہ سکھانے میں کیسے ہیں ڈسپنن کیسا ہے سکھانے میں بہت سموت ہیں کیونکہ ایک میں ایڈ اون کرنا چھاؤں گا جس انسان کو اپنے فن پر عبور ہو تو پھر اس کو آگے ٹیچنگ لیولز میں بہت سموتھلی سکھانا آتا ہے تو انہوں نے جو بھی ہمیں سکھایا اور تھوڑا بہت شکر الحمدللہ ہمیں بھی ٹیلنٹ تھا تو کنسیف کر لیا ان سے اور ابھی بھی سیکھی رہے ہیں تو روزانہ کتنے گھنٹے کا ریاست آپ کو کرتے ہیں جی ریاست جب انیشل سٹیج میں تو تقریبا ہم نے پانچ پانچ گھنٹے بھی ریاست کی ہے ہمارے ساتھ کاشف علی دانی صاحب مجھوڑ ہے تو بچپن سے ہم ان کے ساتھ ہی ریاست کر رہے ہیں ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں تو تبلے پر ہمارے ساتھ یہ سنگت کرتے ہیں جب بھی آپ لوگ پر فارم کرتے ہیں عموماً آپ کے ساتھ دانی صاحب پر جاتے ہیں ہمارا ریاست بھی ان کے ساتھ ہی شروع ہوا ہے بچپن سے تو ماشاءاللہ وہ بہت اور ابھی بھی ریاست دن میں ایک دو گھنٹے ضرور کیا جاتے کیونکہ آپ کو بتا ہے زندگی کے رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ اب اپنے آپ کو منیج بھی خود کرنا پڑتا ہے ریاض بھی خود کرنا پڑتا ہے پرفارمنس بھی ہے اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے گانا اپنے شوک سے سیکھا یا خاندانی روایات کا اثر تھا میں نے تو شوک سے سیکھا ہے گانا اچھا اور آپ نے کیسے سیکھا شوک سے اور ہمارے گھرانے میں یہ ایک بات ہے مگر کسی کو شوک نہیں ہوتا تو وہ پھر پرسوئی نہیں کرتے اس کو وہ خود بھی نہیں کرتے تو اگر کسی کو شوک ہے تو بزرگ بتاتے بھی اس کو تو یہ اسی لیے کیونکہ یہ جو گانا بجانا ہے بڑا امانداری کا کام ہے خاص کر کے کلاسیکل میں اسی کی اور استاذ علامت علی خان صاحب بلکہ سبھی بزرگ جتنے بھی گوئیے ہوئے ہیں بڑے بڑے ان سب لوگوں نے یہ بولا ہمیشہ کہ یہ کلاسیکل میں اسی چیز ہے جس کو خود محبت کرنی پڑتی تو یہ آپ کو واپس پیار کرتی بلکل بہت اچھی بات تو اس کو آپ محبت کریں گے تو آپ کو واپس محبت کریں گے اگر آپ کو اس کے ساتھ لگاؤ ہی نہیں ہے محبت ہی نہیں ہے تو پھر اس نے کیا خاک پیار کرنا ہے چلیں ہمارے ناظرین کے لیے درمیان درمیان میں بیچ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اپنا گانا بھی سناتے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کیا غزل سنائیں گے جی بالکل سب سے پہلے تو ایک غزل پیش کریں گے جو کہ ہمارے گھرانے کی بڑی معروف ہو مقبول گزل ہے گائی گئی ہے بہت اس کو ارجنلی تو استاد زاکر علی خان صاحب نے دایا جو کہ میرے والد صاحب کے چچا بھی استاد سلامت علی خان صاحب کے چھوٹے بھائی اور یہ کمپوزیشن استاد تصدق علی خان صاحب کی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی اور رفت سلطان صاحب کا یہ لکھا ہوا کلام ہے کس طرح آئے گا کرار مجھے اس نے دیکھا ہے بہت بہت مشہور میرے والد صاحب نے بھی اس کو گایا تو وہ بہت مشہور ہوئی تو ہمارے گھرانے کی بہت ہی ہے مقبول چیز ہے وہ پیش کریں گے پیش کیجئے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سو اپنی بربادیوں کا غنبہ رہا ہے اپنی بربادیوں کا غم نہ رہا ہے تیرے ایک بار مسکرانے سے کوئی شکوا تیری قسم نہ رہا ہے کس طرح آئے گا کرار مجھے 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 اس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہے بار بار کس طرح آئے گا کرار مجھے 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 موسیقی 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 کی میرے والد صاحب کو سب ہی بھائیوں کو اور ان کی آگے سے ہمیں انہوں نے بولا کہ جب کوئی کم اکر انسان آپ پر تنقید کر رہا ہے تو اس کی تنقید پر گور نہ کرو لیکن جب کوئی اکل مند انسان اور جانکار انسان آپ کے اوپر تنقید کر رہا ہے تو اس کو گور کرو اس پر گور و فکر کرو کہ یہ کوئی خامی ہے کوئی چیز چینج کرنی کوئی ڈیولپمنٹ کرنی کوئی بیٹرمنٹ کرنی اور اس کے علاوہ ہمیشہ آخری دم تک سٹوڈنٹ بن کے گھومنا کیونکہ جب تک سٹوڈنٹ بن کے گھومتے رہو کہ کریئیٹیوٹی نہیں ختم ہوگی آپ سیکھتے رہیں آخر وقت تک سیکھتے رہیں جس دن استاد بن گئے اس دن آپ کہیں گے کہ اب تو میں استاد ہوں میں کیا سیکھوں تو سیکھنا آخری عمر تک بہت ضروری ہے سیکھنے کا جو عمل ہے وہ تو آخری سانس تک آخری سانس تک کہ جب تک اس فیڈل میں ہو آخری سانس تک سٹوڈنٹ ہی بن کے رہو بہت اچھے اچھا یہ فرمائیے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے گانا ریاض کیا گانا سیکھا ایک طریقہ سیکھنے کا یہ بھی ہے کہ آپ جتنے بڑے گائیک ہیں کلیسیکل موسیقے میں آپ ان کو سنیں اور ان کو سن کے سیکھیں کہ کس کس نے کس کس طریقے سے گایا آپ بڑے پرانے گانے والوں کو استادوں کو سنتے ہیں کیونکہ جتنے بڑے استاد ہیں سب لوگوں کے منفرد انداز ہیں الہدہ انداز ہیں تمام گرانوں کے جن میں میں سارے فرست ہیں استاد بڑے گناہ علی خان صاحب استاد امیر خان صاحب اندور والے اور پھر میں سنتا ہوں کمار گندرف صاحب کو سنتا ہوں استاد آشک علی خان صاحب بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں اور ہر شخص کی اپنی خصوصیت ہے اور میں ایک بات ایڈن کرنا چاہوں گا مہم sorry to cut you کہ جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں ان سب لوگوں کا ایک منفرد انداز اور ایک اپنا خاصا تھا جن کو بھی سنا وہ اچھے ہی ہیں اپنے کام میں دیکھیں جب ایک خاص مقام تک کوئی بھی فنکار پہنچتا ہے تو اس کے فن میں کوئی اتنی بڑے خوبی ہوتی ہے تو وہ پہنچتا ہے آبل کو امان تلیف فتیلی خان صاحب ہاں بہت اچھا گات ہے بہت اچھے بہت اچھے گانے استاد گرام حسن شہن خان صاحب یہ سب لوگ لیجنڈ لوگ ہیں اور ہم لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور کئی جو ہمارے نیبر کنٹری کے گوئیے ہیں ان کو اتنا ہم سنتے ہیں جیسے کہ پندر کشنا گراؤ گوالی آر والی کی میں تھوڑے دن پہلے ایک بڑی ریر ریکوڈنگ ملی ان کو سن رہا تھا اور استاد سلامت علی خان صاحب نے زاکت علی خان صاحب کو وہ بلا کر سنا کرتے تھے گوالی آر میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں تو یہ سب لوگ ہیں جن سے وہ بھی انسپائیڈ تھے انہوں نے اپنے کئی انٹریوز میں استاد سلامت علی خان صاحب نے بولا کہ ہم ایسے کچھ دس سکسیات ہیں جن سے انسپائیڈ ہوئے اور جن کو اپنا روحانی استاد بھی مانا لیکن استاد سلامت علی خان صاحب کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک ایسا گویہ تھا جس کو خدا نے بنا کی بھیج دیا تھا وہ ایک تو ہوتا ہے کہ سیکھا ہوا علم اور ایک جو ہوتا ہے کہ سیکھ کر آنا اور سیکھ کے ہوئے میں اور سیکھ کے آنے میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ اگر آپ کے بچپن کی ریکارڈنگ سنیں تو آپ کو اس وقت کی ریکارڈنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس پائی کے آگے گیا جو انسان اسی سات سال کی عمر میں راگ بسند جیسا خیال گا رہا ہو تو اس کو پھر سیکھنے کی نہیں پھر دعا کی وہ دعا ہوتی ہے وہ آپ کی بات کو بھی ایک بڑھاوہ بھی دوں گا کہ ایک ہوتا ہے ریاض سے گانا بنانا اور ایک ہوتا ہے دعا سے گانا بنانا تو سلامتہ دریخواہ صاحب کا جو خاص کر کے شام چونہ سے گھرانے کی گانا وہ سارا دعا کا گانا بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک دفعہ ایک میوزک کا لائف پروگرام تھا ریالیٹی شو تھا وہ دیکھ رہی تھی تو اس میں کچھ تھوڑی سے جو ججز کے آپس میں بحث ہو گئی گانے کے موضوع پہ میوزک پر تو جتن جتن لجت تو جتن جی پھر اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں آپ آخری بات کرنے لگاؤں اور وہ یہ بات ہے کہ اس وقت اس وقت خان صاحب زندہ تھے تو انہوں نے کہا کہ جتنا تیار گانا سلامتہ علی خان صاحب گاتنے پورے دنیا میں کولنے گاتا اور اتنی مجھے خوشی ہوئی ہے سن کے اور اتنے بڑے ایک میوزک دیریکٹر کے کیونکہ دیکھیں مجھے دیریکٹر کو بہت پتا ہوتا ہے تو انہوں نے اور خود بھی وہ وہ بھی سات پشتوں کے ایک گانے والے خاندان سے آرہے ہیں ان کو پتا تھا اس چیز کا پندیت خاندان سے ہیں تو انہوں نے اتنی تعریف کیا اور انہوں نے کہا کہ ان جیسا کوئی نہیں گاتا اور یہ حقیقت ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے دورائے ہو ہی نہیں سکتی اچھا یہ فرمائیے کہ آپ نے پہلی سولو پرفارمنس کب دی جی میں نے پہلی سولو پرفارمنس دو ہزار چودہ میں دی پی ٹی وی میں اور فریدہ خانم جی صاحبہ ان کا اٹریبیوٹ تھا اس میں میں پرفارمنس کیا پہلی دفعہ تھمری پرفارمنس کی اور اس کے بعد پھر میں سولو پرفارمنس کر رہا ہوں اب تک تو پہلی دفعہ جب آپ نے پرفارمنس کیا تو کچھ گھبراہار تھی دیفنیٹلی ہوئی جب میں پرفارمنس کر رہا تھا تو سامنے استاد رئیس خان صاحب بیٹھیں غلام علی خان صاحب بیٹھیں استاد تافو خان صاحب بیٹھیں حسین مشکلو خان صاحب ایسے لوگ سامنے بیٹھیں تو گھبراہت تو ہوتا ہے نا کہ جب بھی کوئی پرفارمنس کر رہا پبلک کے سامنے کوئی بھی فنکار ہو گانے والا ہو شاعر ہو اداکار ہو تو وہ جو چروع تھوڑی سی ایک پریشانی ہوتی ہے گھبراہت ہوتی ہے انگزائیٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم لوگوں کے پسند لوگوں کو آئے گا ہمارا کام نہیں آئے گا تو اس انگزائیٹی کو دور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جی اس انگزائیٹی کو دور کرنے کے لیے تو بس پھر بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اچھا اور جب پھر بزرگوں کی دعا مدد ہو جاتی ہے تو پھر ہم بھی پرفارمنس تھوڑا بات کر لیتے ہیں نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا تھوڑا بہت نہیں ہے بہت اچھا گاتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ دوہزار پندرہ سے آپ گا رہے ہیں تو درمیان میں ایک پیرید آیا دوہزار اٹھارہ کا اینڈ کہہ لیچے وہاں سے لے کے اور تقریباً دوہزار بائیس تک کووٹ کا زمانہ تھا تو اس میں پرفارمنسز وغیرہ پبلیکلی نہیں ہوتی تو اس میں زیادہ تر لوگ جو تھے وہ پھر آن لائن ورچولی کرتے تھے تو آپ نے بھی اس طرح سے ورچول پروگرامز دیئے جی میں بلکل ایک حیران کن بات یہ تھی کہ جتنا کلاسیکل موسیقی کو فروغ ملا ہے پرموشن ملا میرا نے خیال کہ اتنا کسی بھی دور میں ملا کیونکہ جو دور چل رہا تھا لوگ ڈپریسٹ ہو رہے تھے اور جو دوسری وہ افرا تفری والی موسیقی تھی وہ اس سے دور ہونا چاہ رہے تھے تو ان کو ایک سکون چاہیے کام میس چاہیے تھے اپنے زندگی میں اور پھر کلاسیکی موسیقی اتنی ہوئی ہے بلکہ آپ بھی اس بات کی روحے روا ہے کہ آپ کے لئے بھی میں پرفورم کیا آپ نے ہمارا جو سرسن موسیقی تغروف ہے آپ نے اس کے لئے پرفورم کیا تھا اور دانی صاحب آپ کے ساتھ تبلیلے کے ساتھ سنیت کی اور وہ بڑا تامیاب اور مجھے یاد ہے اپنے انڈیا سے کینیڈا سے ہر لوگوں سے لوگ دیکھ رہے تھے جب ہی پہلی مرتبہ میں نے آپ کا دانا وہ اسی وقت سنا تھا تو اتنا پرفورم کرنے کا مقابل حالکہ اس دوران مجھے آغا خان کے لئے پرفورم کرنے کا موقع ملا ایک ان کا جو انگلینڈ میں در خانہ ہے ان کا ہیڈکوارٹر ہے اسماعیلی ان کے لئے میں نے پاکستان سے پرفورم کیا انیہ سے سلیم سلیمان تھے اور یہاں سے پاکستان سے میں نے پرفورم کیا تو بہت سے موقع ملے اور پرموشن کرنے کا بھی ٹائم ملنا پرموٹ کرنے کا بھی اور تو جتنے بھی ملک کے لوگ وہ جڑ گئے تھے ایک ساتھ اور کلاسیکی مسیقی نے بہت فرق دیا لوگوں کو جس نے سنا وہ سکون میں رہا اور سب لوگ افرہ تفریقی مسیقی سے ہٹ گئے تھے امید ہے کہ اب بھی وہ قائم رہے روایت کیونکہ کوئی مسیقی بھی غراب نہیں ہوتی لیکن ہر مسیقی کا ایک اپنا پلیٹفورم اور اپنی جگہ ہونی چاہیے اپنا اثر ہونا چاہیے اور ہر کسی کی انڈویجویل پہچان ہونی چاہیے ہر یوندرا کی حالانکہ فاؤنڈیشن تو کلاسیکی مسیقی ہی ہے بلکل اگر یہ نہیں ہوگی ماں نہیں ہوگی تو بچے تو ہوں گئی نہیں بلکل آپ نے صحیح مرمائے تو یہ تو ماں ہے لیکن دوسری مسیقی بھی اچھی ہے اس کو بھی ایک انڈویجویل پلیٹفورم دینا چاہیے اور کلاسیک مسیقی کو بھی دینا چاہیے اور اس کے بول ہے کہ راجہ میں نے نوڑی دا مل کے پیش راج راجہ کر دینی میں راج راجہ کر دینی میں اتیا پہ راجہ ہوئی کئیوں نے میں نوڑتی دو راجہ تہیر ناکھے ہو کوئی ایک رانجہ میں نوڑی دا ہے 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 رانجہ 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 ترجا دا آپ ترجا دا نال مجید اپ 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 ترجا دا نال مجید سن کیوں بیلیوں موڑی دا سن کیوں بیلیوں موڑی دا سن کیوں بیلیوں موڑی دا موسیقی 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 کہ ہم کیا کر رہے ہیں ایسا وہ گانی کے میراج ہے ایک چیز کو لے کر چلتے ہیں ریاض کرتے ہیں اگلے دن وہ حل ہوتی ہے تو سنتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے ایک اس لحاظ سے بھی مشکل ہے لیکن پھر ایک یہ بھی کام ہے ایک دفعہ شفقت علی خان صاحب کو بولے ایک واقعہ بتاتا چلو شفقت تم مجھ سے بڑے گوئی ہے تم اور شرافت جس نے بھی اس جنریشن کی لوگ گا رہے ہو تم لوگ مجھ سے بڑے گوئی ہے خان صاحب غبر آگے میرے والی صاحب کہتے ہیں خان صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں ہم آپ کی شکرد ہیں بچے آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں بولے شفقت جس دور میں میں کلاسیکی مسیکی کرتا تھا تب ایک ریڑی والے کو بھی پتا تھا کہ درباری اور بہروی کیا ہے جس دور میں تم کلاسیکل کر رہے ہو تب تم مسیکی کا تختہ ہی پنٹ گئے ہیں کلاسیکل کیا کوئی گزل نہیں سننا چاہتا تو تم جدو جہد کر رہے ہیں اچھی بات انہوں نے کی کہ اس دور میں کلاسیکل موسیکی یہ جہاد ہے اور ہم لوگ تو اس سے بھی ورس سینریو میں آئے ہیں مجھے یاد ہے کہ ففٹیز میں بہت زیادہ لوگ تھے جو کلاسیکل موسیکی کو سمجھتے ہی تھے اسی ریڈیو پاکستان میں جشن بہارہ میں بڑے بڑے گانے والے پر فارم کرتے تھے تو اب جو ہے اب تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے گانا نہیں سمجھ سکتے تو کلاسیکل سمجھنا تو دور کی بات ہے تو اس بات کا ایک رہتا ہے رہ لیکن پھر ہنسلہ اس چیز کا ہے کہ ہمارے جو چھے سو سال کی گھرانے کی لیگیسی ہے اس کو آگے لے کر چلنا ہے با خدا کلاسیکل موسیکی کو ہم نے ذریعہ ماش کے لیے نہیں چنا اس کو صرف اس لیے چنا ہے کہ ہم گھرانے کی روایت کو قائم رکھ سکیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات آپ نے کی اچھا یہ فرمائیے کہ جب آپ سیکھ رہے تھے ابھی بے خیر سیکھ ہی رہے ہوگے تو کوئی ایسا کوئی راگ یا پلتا جو سیکھتے ہوئے آپ کو مشکل پیش آئی ہو جی ایسی کئی چیزیں ہیں ایک تیرورٹ ہے ہمارے گھرانے کی بڑی مشہور استاذ علامت علی خانہ صاحب اور ارزاکت علی خانہ صاحب تیرورٹ ایک ترانے کی سنف کو بولتے ہیں اور وہ سنف لمبا ہوتا ہے اوشن وائز لمبا ہوتا ہے اوشن وائز ترانے کی بھی بولتوم نوم کے ہیں کیونکہ یہ اولڈ پرشن ہے تو تیرورٹ وہ ہوتی ہے جو کہ لمبا ترانہ ہوتا ہے فارسی کا تو وہ میں ایک دفعہ اس کا ریاض کر رہا تھا اس کو مجھے ایکسپل کرنے میں تھوڑا ٹائم لگا تھا تقریبا دو تین ہفتے مجھے لگ گئے اس کو ارزاکت علی خانہ صاحب راگی امن کی وہ ایک جھبتال ترانے کی جبتال تال کی وہ ترانہ ہے بلکہ میں وہ پیش بھی کروں گا بعد میں آپ کے لئے ہاں ضرور اچھا یہ بتائیے کہ آج کل بہت سے جو کلیسیکل موسیقار گھرانے ہیں جو نوجوان ہیں بچے نوجوان نسل ہیں انہوں نے وہ کلیسیکل کو چھوڑ دیا بہت سے لوگوں نے وہ فیوزن یا لائٹ کلیسیکل یا لائٹ میوزک کی طرف پلگا گئے کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ آپ بھی کوئی ہپ ہاپ ریپ اس طرح کی کوئی چیز گائیں یا نہیں آپ کلیسیکل میں ہی گانا پسند کریں جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ موسیقی کوئی بھی جو ہے کسی بھی سنف کوم بورا تو ہے نہیں کہ آخر کار بات تو سرکی ہو رہی ہے سرکی ہو رہی ہے تو آج کل جو دور ہے میرے خیال میں جو سریلا گا رہا ہے کلاسیکل گا رہا ہے یہ بھی آپ نے بہت اچھی بات کی جو جو سر میں ہے وہ کلاسیکل ہی ہے کیونکہ آج کل تو سر نہیں کہیں نظر آ رہا اور گانا آپ کو اچھا وہ ہی لگے گا جو سر نہیں ہے جس میں سر ہو کیونکہ سر اتم ہے بلکل سر کے علاوہ سر ہے تو گانا ہے کسی کا گانا سنتے ہیں لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا تو اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی کہ وہ سر میں نہیں ہوگا اور جب سر میں ہوگا تو وہ اچھا لگے گا اور جو آپ کو پتا ہے کہ انگوئن حالات ہیں کلاسیکی موسیقی کہ کچھ لوگ مجبوری کے تحت بھی موون کر جاتے ہیں اور میں بھی سب کچھ گاتا ہوں میں گزل بھی گاتا ہوں پنجابی بھی ہم گاتے ہیں کنٹیمپریری بھی گا لیتا ہوں سب کچھ کریں لیکن ان گھرانے والوں کو بھی یہ تلقین ہے کہ اپنی روٹس کو نہ چھوڑیں وہ بھی کریں لیکن جو کلاسیکی موسیقی ہے اس کو پریارٹی دیں ایسے کہ ہم اپنا برسی کرتے ہیں استاد سلامت علیہ وآلہ صاحب نزاکت علیہ وآلہ صاحب کی وہ ہمارے گھرانے کے ایک واحد روایت رہ گی ہے کہ اینوالی وہ برسی صرف شام چورسی گھرانے ہی کروا رہا ہے اور شام چورسی گھرانے کے لوگوں کی ہی برسی کسی کا اتنا حوصلہ نہیں آج کل ہوتا کہ کسی کو بٹھا کے سن سکیں تو سب لوگوں کو بھلا کر سننا یہ بھی ایک تاسک ہے بہت بڑا ایک دوئیے کے لیے خاص طور پر اور ہمارا شروع سے یہ موٹیور ہے کہ کلاسیکی موسیقی کو گانا بھی اور اس کی سیوہ بھی کرنی موسیقی کے علاوہ آپ کو اور کس چیز میں دلچسپی ہے یعنی موسیق تو ہو گیا نا وہ تو اس کے علاوہ اور کس چیز میں دلچسپی ہے جی کرکٹ میں شروع سے سپورٹ میں دلچسپی ہے کرکٹس ہو گیا جیسے کہ کھیلتے بھی ہیں ہم کرکٹ تو ہم بہت کھیلتے ہیں وہ ہمارا شوک ہے موسیق کے علاوہ وہ بھی نہیں نہیں ہونا چاہیے نا موسیق تو دیکھیں نا وہ تو پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے عام لوگ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ سنجیدگی سے بیٹھے آپ نے پریکٹس کی ریاست کیا ایک کبھی ایسے گنگنانیا تو کیا گاتیں اس وقت آپ کیا گنگناناتے ہیں جی میں بہت سے چیزیں ہیں جیسے کہ آج کل ایک بہت کمال کی پنجابی میرے ذہن میں ہمیشہ وہ رہتی ہے میدی حسن خان صاحب کی اور میڈم نوز جین صاحبہ کی گائی ہوئی وہ آپ نے ضرور سنی ہوگی ندیر علی صاحب کی وہ کمپوزیشن ہے ایک پیاری جائی سونی صورت پیار محبت جس نال وہ آج کل میرے ہر وقت ذہنشی رہتی ہیں ایک جو لائن ہمارے جی ایک لائن میں سونہ دیتا ہوں ایک پیاری جائی سونی صورت پیار محبت جس دانا میں او سونی صورت لبناوا ایک پیاری جائی سونی صورت بہت بہت اچھا بہت خیلتہ آپ نے لیا اچھا یہ بتائیے کہ موسیقی سے وابستہ ہونے کا فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے ایسا ہے تجھے موسیقی سے وابستہ ہونے کا فائدہ تو یہ ہے کہ you get recognition اگر آپ کا کام اچھا ہے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں لوگ آپ کے مداب ہوتے ہیں اور نقصان یہ ہے کہ کچھ لوگ جیلس بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیک پولنگ بھی شروع ہو جاتی ہے اور خاص طور پر drawback لائے کلاسی کی موسیقی کا جس کی میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جو آرٹسٹ ہے انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کیا اگر آرٹسٹ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں یہاں پر ایک دوسرے کی ساتھ مل کر کام کریں تو جتنے بھی ادارے اور fraterنٹیز ہیں وہ بھی پھر آپ کو گوھر کرتی ہیں ایک مصبت ماحول ہونا چاہیے کہ جس میں میوزک فلرش کریں بلکل یہ نہیں کہ کوئی گانا شروع کرے تو آپ اپنی تنقید سے اس کو تنقید بھی وہ کریں جس کو پتا ہے اگر آپ کو پتا ہی نہیں کہ راگ درباری میں اور بہرمی میں فرق کیا ہے تو تنقید آپ کیوں کریں گے پھر تو تنقید بھی بے بنیاد ہے اگر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ بتا دیں کہ درباری کے رکھب میں اور میاں کی ملہار کے رکھب میں کیا فرق ہے اور کیسے لگتے ہیں تو اگر آپ بھی نا بتا پائے تو پھر وہ آپ کی تو بے بنیاد ہوگی نا تنقید اچھا کیسا کلاسیکل میوزک کا آپ کو مستقبل کیسا نظر آتا ہے مستقبل تو بہت اچھا نظر آتا ہے کیونکہ ابھی جتنے بھی کلاسیکل سنگرز ہیں رائٹ نو وہ ساری جنگسٹرز ہیں پہلے آپ لوگ سنا کرتے تھے کہ کوئی کلاسیکل سنگر وہ پچاس ساٹھ سال کا ہی نظر آتے تھے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ لوگ سیکھ رہے ہیں اور میں اس بات کو ریکورڈ کہنا چاہوں گا استاد شفقت سلامت علی خان صاحب کا کلاسیکی موسیقی کو پاکستان مجاگر کرنے کا سب سے بڑا بیڑا ان کا ہی ہے جنہوں نے بہت کاوش کی اپنی جیب سے موسیقی کے فیسٹیول کروا کی ہر سالوں نے نے ینگسٹر کو متعارف کروایا اور بہت سے لوگوں کو انسپائر کیا ہے کلاسیکل گانے کے لیے کیونکہ ان کا ایک جو وے آف لیونگ بھی ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس سے he has his own aura جس کو کہتے ہیں اور وہ ایک اثر انداز کرنے والی شخصیت ہے انہوں نے بہت سے ینگسٹر کو اثر انداز کیا جو کہ ابھی تقریباً ہماری ہی گھرانے کے تقریباً پندرہ بیس سٹوڈنٹ جو کلاسیکل گا رہے ہیں اچھا ماشاءاللہ پھر ہمارے گھرانے میں میں سب کے نام لینا بھی چاہوں گا اور کیونکہ ضروری ہے ان کا نام لینا ہمارے گھرانے میں جو لوگ ان کو گا رہے ہیں ریاض علی خان صاحب کے بچے ہیں اسد اور قاسم وہ گا رہے ہیں آپ نے ریاض علی خان امتاز علی خان کا نام ضرور سونا ہوگا گانہ بھی سنا ہے اور پھر اختر علی خان صاحب کے بیٹے شان بھائی شان اختر علی خان گا رہے ہیں تصدق علی خان صاحب کے بیٹے سرفت علی خان سعدت علی خان صاحب گا رہے ہیں استاد رفاقت علی خان صاحب گا رہے ہیں نزاکت علی خان صاحب کے بیٹے ان کے بیٹے بختلی گا رہے ہیں اور شجاعت علی خان ہمارے شرافت علی خان شرافت علی خان صاحب کے بیٹے وہ گا رہے ہیں اور اور حارس علی خان سب لوگ یہ ہمارے گھرانے کی ماشاءاللہ اتنی سنگر ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کلاسی کی موسیقی کا فیوچر ہے وہ روشن ہے اور برائٹ ہے انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بڑی بلکہ خوشی ہوئی مجھے یہ جان کے اچھے یہ بتائیے کہ آنے والے دس سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں جی آنے والے دس سالوں میں کوشش تو یہی ہے کہ جہاں پر بھی ہو صحت مند ہو اچھے ہو اور مسیقی کی سیوہ کرتے ہوئی ابھی آپ صرف چوبیس سال کے ہیں تو ابھی آپ اتنا اچھا گا رہے ہیں تو آنے والے دس سال میں ماشاءاللہ آپ بہت بہت بڑا مقام حافظ کریں گے یہی ہے کہ محنت کرتے رہیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے بزرگوں کی روایت کو قائم رکھ سکے اور اس کو اور بہتر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرسے چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور بہت کامیاب کریں تو اب پروگرام کے آخر میں آپ کچھ کلیسیکل سنائیے جو آپ لوگوں کی خصوصیت ہے کوئی راگ جی بالکل میں خیال ہم ملکے سنائیں گے راگ یمن کا تین تال اور جفتال کی ترانہ جفتال کا اور تین تال کی بندش راگ یمن جو ہے حضرت امیر خسرو کا بنائے ہوا راگ ہے تین 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 ت نیا کرو پار گھر بنواز نیا کرو پار گھر بنواز نیا کرو پار گھر بنواز نیا کرو حجرت سانچی سرگار نیا کرو پار گھر بنواز ہم سب کے ذردار تمہیں ہو ہم سب کے ذردار تمہیں ہو سب کے ذردار تمہیں ہو نیا کرو پار گھر بنواز 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 موسیقی 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 موسیقی